اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین کاروباری صورت حال جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے پوزیشن کام کی تو بالکل ڈسٹرپ ہے رمضان میں اس سے تھوڑا سا بہتر تھا لیکن وہ اندازہ تھا کہ عید کے بعد بہتر ہو جائے گا لیکن عید بھی گزر گئی اور بارشیں ایک وجہ بنی دوسرا پھر کاروباری حالات ملکی حالات پیسے نہ ہونا مارکیٹ میں یہ ساری وجہیں ملکے ساری وجوہات ملکے اب تک کام اپنے لیول پہ نہیں آ سکا ہے کام نہیں چل سکا ہے اسی وجہ سے کام کی پوزیشن خراب ہے کنسٹرکشن سیکٹر جب تک نہیں چلے گا ہمارا کام تو نہیں چلے گا ہمارے کام کے ساتھ ہر شعبہ متاثر ہے کام کا ہر شعبہ متاثر ہے آپ کاروباری طبقہ پریشان ہیں کچھ بجلی کے ریٹ گیس کے ریٹ اور لیبر کاسٹ ہر چیز بڑھ گئی ہے لیکن منافع کم ہو گئے ہیں آپ کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں مال لے کے آئیں ہمارا تو اپنا کام ہے نا ہم اس کو دیکھیں گے کبار کا کام ہے مال خرید کے لائیں گے جب بیچنے جائیں گے تو بکے گا نہیں اچھے ریٹوں پہ نہیں بکتا منافع نہیں ہوتا اور تقریباً چھ مہینے ہو گئے ہیں لاؤس مزید لوگوں میں حمد نہیں ہے اس لیے لوگوں کی کاروبار میں دلچسپی کم ہو گئی ہے عید کو گزرے پندرہ دن ہو گئے ہیں اور اب تک بہت سارے گدام نہیں کھولے ہیں وجہ یہی ہے کہ نقصان پتہ ہے کہ مال خریدیں گے نقصان ہو جائے گا اس سارے معاملے میں جو متاثر ہوئی ہیں میڈل کلاس طبقہ زیادہ متاثر ہو گا ہے جو سب سے نیچے دس فیصد ہے جو بھیک مانگنے والے ہیں ان کو تو مانگ کے ہی کھانا ہے کوئی بھی آ جائے کوئی اکمرہ بیٹھا ہو کوئی بھی صورتحال ہو انہوں نے مانگ کے کھانا ہے اور ایک سب سے اوپر جو طبقہ ہے بیس فیصد ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے کیا کچھ ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھانا ہی سرکار کا ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا وزارتوں میں ہوتے ہیں یا سرکاری نوکریوں پہ ہوتے ہیں تو ان لوگ اتنا پتہ نہیں چلتا ہے بیچ کا طبقہ جو ہے زیادہ متاثر وہی ہوتا ہے اب پچھلے دو تین سال سے لے کے اب اگلے سال بھی تقریباً تقریباً ایک کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے تو متاثر تو یہ طبقہ ہوتا ہے اصل بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں باہر گئے ہیں کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے وسائل ہیں یا پیسے ہیں جو باہر کا ویزا لے سکتا ہے بچوں کو باہر سیٹل کر رہے ہیں سرکاری لوگوں نے تو پہلے ہی اپنے بچے باہر بیجے ہوئے ہیں سیاستدانوں کا بھی بچے باہر ہیں اور جو دوسرے بزنس مین ہے یہ بڑا طبقہ ہے سب نے اپنے اپنے سیٹلمنٹ باہر کر رکھی ہے لیکن یہ متوسک طبقہ جو ہے سفید پوش طبقہ ان کا علمیہ یہ ہے کہ ان کے پاس باہر جانے کے پیسے بھی نہیں ہے اور ملک کے اندر رہنے کے پیسے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی عامدنیاں اتنی سکڑ گئی ہیں اور اخراجات بہت بڑھ گئے حال دیتے ہیں نا کہ آپ کھانا کھائیں بل آپ کا پوتا دے گا پاکستان ایک ایسا ہوتل ہے جہاں کھانا تو حکمران کھاتے ہیں اور بل عوام کو دینا پڑتا ہے چلے جی یہ باتیں تو ہو گئیں آج کی سکریپ کی ریٹوں کی صورتحال کی طرف آ جاتے ہیں سکریپ کے ریٹ جو ہیں ایک سو تیرہیس روپے آج کے اور نگر کے ریٹ ایک سو چھالیس سے سنتالیس روپے ہیں کراچی میں مال کی شارٹیج ہے اور اچھی کھاسی شارٹیج ہے دکانوں پر مال نہیں ہے یہ ہفتہ پچھلا ہفتہ تقریباً گدام بند تھے اور اس ہفتے میں سب نے چلانا ہے تو ریٹوں میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا کیونکہ عید کے بعد کام لیٹ کھولا ہے کچھ لوگوں نے گدام چلا لیے تھے گدام میں مال اٹھا لیا تھا اور کچھ لوگوں نے بند کیا تھا اور اس ہفتے میں سب نے چلایا ہے تو اس وقت سے مال کی شارٹیج ہو گئی ہے اس لیے دکانوں پر ریٹ تھوڑا سا بڑھ گیا لیکن دکاندار بھی پریشان ہے کیونکہ مال نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں کس طرح کہاں چلا گیا ہے کبار کا مال سکریپ ملی نہیں رہا اور مال نہیں آئے گا تو پھر شارٹیج برقرار رہے گی لیکن آگے سریعے کی خپت بھی نہیں ہے تو اس وعے سے کام بلکل ہی ڈیڈ لیول پر چلا گیا ہے بلکل سست ہے دل لوگ کی دلچسپی بھی نہیں ہے کام میں کوپر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں کوپر کے ریٹ تقریباً پچیس سو کے قریب ہو گئے ہیں چوبیس سو پچاس سے لے کے چوبیس سو اسی نوے پچیس سو بیٹری کے ریٹ کافی سارے کم ہو گئے ہیں تقریباً تین سو تیس تین سو چالیس روپے کے آگئے ہیں لیکن یہ کوئی ان کی آپس کی جو دو بڑے بیپاری ہیں ان کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ ہے تو ریٹ نیچے آگئے ہیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں واپس ہو جائیں کیونکہ اتنے ریٹ بنتے نہیں ہیں نیچے اور سیزن بھی ہے بارل بیٹری کی خریداری جو کر رہے ہیں یہ لوگ تین سو تیس تین سو چالیس اور تین سو پچاس یہ ریٹ ہیں باقی ایٹم اپنے حساب سے چل رہے ہیں دیکھ بال کے کام کریں اپنے حساب سے کام کریں اور اپنے گدام والے سے اپنے بڑے بیپاری سے لازمی رابطے میں رہیں کیونکہ مالہ آپ نے ان کو بیچنا ہے میں نے تو جسٹ ریٹ اب بتا دینے ہیں آپ کو ریٹ بتا کے فارغ ہو جانا ہے جو اندازہ ہے مارکیٹ کا تو سراب گوٹ سائٹ میں بھی ایک سو چوالیس ایک سو بیالیس یہی ریٹ چلے ہیں اور شہرشاہ میں بھی ایک سو بیالیس سے لے کے ایک سو چوالیس تک کے ریٹ ہے نگر کے ریٹ شہرشاہ میں کیونکہ یہ دور سے اٹھا کے لاتے ہیں چار سے پانچ روپے خلچہ بھی ہوتا ہے تو ایک سو چالیس روپے تک ہیں سراب گوٹ والے انہیں پہنچ ریٹ جو لیے ہیں وہ ایک سو اٹھالیس سے ایک سو پچاس روپے لیے ہیں اپنا خیال رکھیں کاروبار آپ نے کرنا ہے نفع نقصان آپ کا ہے دیکھوال کے کام کریں اللہ حافظ